بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ٹاؤنشپ نیوز پہ خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذبان قاضی مدسر ناظرین آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور ایک نئی مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہمارے صرف موجود ہیں ہلکہ نے ون تھرٹی تھری سے جو امیدوار برائے قومی اسمبلی محترمہ سیدہ غلام فاطمہ گلانی وہ کینیڈیٹ ہیں ہلکہ کی ون تھرٹی تھری سے ان سے بات کریں گے کہ وہ اپنا تعرف کروائیں اور ان کی جو پارٹی ہے فرس جیموکریٹک فرنٹ اسلام علیکم میڈم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سیدہ غلام فاطمہ ہے اور میں گرین ٹاؤن کی رہائشی ہوں اور عرصہ تقریباً میں تین سال کی تھی جب میرے والدین گرین ٹاؤن میں شفٹ ہوئے یہاں پر آئے اور پھر پچپن سال سے زیادہ عرصہ میرے والدین یہی پر اسی گرین ٹاؤن ٹاؤنشپ اسی حلقے میں ہماری تعلیم ہوئی اسی حلقے میں ہماری رہائش اور اس حلقے کی زمین پر ہی ہم کھیلے اور اسی زمین کا پانی پیا اور اسی مٹی میں کھیلے میں ہم سب سے پہلے تھوڑا سا اپنی پارٹی کا تعرف کروا دیں کہ فرس دیموکریٹک فرنٹ آپ ان کی بانی ہے چیئر بیرسن ہے اور یہ پارٹی کب سے مرض وجود میں آئی میں فرس دیموکریٹک فرنٹ ایف ڈی ایف کی ویمن ونگ پنجاب کی پریزیڈنٹ ہوں اور یہ ایک اتفاق ہوا کہ قضائلائی سے یہاں کے جو ایمینے تھے وہ فوت ہو گئے یہ ایک سیٹ خالی ہوئی تو مجھے میری پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ میں اس الیکشن میں حصہ لوں اور میری پارٹی نے کہا کہ چونکہ ہم جہاد کرنے نکلے ہیں ہم پاکستان کے لیے نکلے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے ہم نکلے ہیں تو آپ کو جو ہے اس الیکشن میں کھڑا ہونا چاہیے اور الیکشن لڑنا چاہیے میں منشور بتائیں آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے آپ جتنے کے بعد علاقے کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کریں گے دیکھیں جی ہماری پارٹی کا جو منشور ہے وہ رول آف لاؤ ہے کہ تمام لوگوں کو بغیر کسی سفارش کے بغیر کسی رشوت کے بغیر کسی انفلونس کے برابر کے حقوق ملے اور ان سب کو جو ان کا ڈیو رائٹ ہے نا وہ ملے ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی پکڑا گیا ہے تو وہ ایم این اے کو ڈھونڈتے پھرے ایم پی اے کو ڈھونڈتے پھرے یا علاقے کے چودری کو ڈھونڈتے پھرے کہ ہمارا بندہ چھوڑا کے لائے سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو گھر بیٹھے ان کی دہلیز پہ جو ہے وہ انصاف ملے دوسرا اس علاقے کی بدحالی دیکھ کے مجھے بہت حیرت ہوئی اسی پر یہ جو سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں گندگی کے ڈھیر ہیں آپ یقین کریں مجھے رونا آتا ہے میں مریم کلونی کی طرف جاتی ہوں تو جو بدحالی ہے اور لوگ بیمار پڑ رہے ہیں مچھر گندگی کے ڈھیر پوڑے کے ڈھیر اور گندہ پانی جمع ہے اور کئی دنوں کا گندہ پانی جمع ہے کل میں این ایک سو تھرٹی کے ہلکے میں پنڈی راج پوتا کی طرف میرا جانا ہوا تو مجھے میرے ساتھیوں نے کہا میڈم آپ اس گلی سے نہ گزریں پانی کھڑا ہے بہت گندہ ہے بہت گندہ پانی میڈم آپ گر جائیں گی میں نے کہا نہیں مجھے اسی پانی میں سے گزرنے میں ساری زندگی انہی پانیوں میں سے گزرتی رہی ہوں مجھے احساس ہے کہ اس پانی سے کتنا تنگ ہوتے ہیں ہم اور کتنا پریشان ہوتے ہیں رہنے والے یہاں کے رہائشی تو میں یہاں سے گزروں گی تو میں یاد رکھوں گی کہ یہاں کے حالات کیا ہے جہاں سے میں گزری تھی پھر میں نے ان کو ٹھیک بھی کرنا ہے تو میں نے ایک بندے سے پوچھا دکان دا سے میں نے کہا یہی پانی اتنے گندہ پانی اس نے کہا جی پہلے تو وہ آجاتے تھے تین چار دن کے بعد کرتے تھے پریشر دیتے تھے تو گھٹر صاف ہو جاتا تھا لیکن اب تو مددتی ہو گئی ہے اب انہوں نے چھٹی کرا دی املے کو اب یہاں کوئی نہیں آتا کوئی نہیں پوچھتا تو میں نے کہا آپ ووٹ کس کو دیتے ہیں کہتے جی جن کو ہم ووٹ دیتے تھے نا اب ان کو ووٹ نہیں دیں گی میں نے کہا کس کو دیتے ہیں کہتے جی سب کو ازمالی ہے ہم نے پیپرس پارٹی کو بھی ووٹ دیا ہم نے پیٹی آئی کو بھی دیا آپ نے نور لیگ کو بھی دیا یہاں کوئی عوام کا پرسانے حال نہیں ہے ہمارے لوگوں کا کوئی پرسانے حال نہیں کوئی واپس پلٹ کے آتا ہی نہیں ہے تو میں نے انہوں نے کہا کہ آپ کبھی اپنوں میں سے ووٹ اپنے جیسے لوگوں کو ووٹ دے کے دیکھیں نا کہتے پھر کیا ہوگا میں نے کہا انہیں اس تکلیف کا احساس ہے کیونکہ وہ اس تکلیف سے خود گزرے ہوئے ہیں تو کہتا ہے میں نے کہا آپ مجھے ووٹ دیں گے کہتا میں ضرور دوں گا میرے گھر کے چار ووٹ ہیں میں بالکل دوں گا اور اب میں بالکل اپنے جیسے لوگوں کو یہ ووٹ دوں گا تو میں نے جو فیل کیا ہے کہ لوگ اب بہت تنگ آ چکے ہیں لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں غربت بدحالی گندگی کی وجہ سے بیماری ٹوٹی سڑکیں گٹر ملا پانی ہمیں پہ لائے جا رہا ہے اور یہ دیکھیں ہماری پارٹی کا جو مین اوبجیکٹیو ہے کہ اتنا مہنگا الیکشن کہ عام بندہ اس الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے سکتا بلکل آپ یعنی جو الیکشن پہ جو لوازمات ہیں اس کے جو سرمایہ لگتا ہے جو دیگر لوازمات ہیں وہ آپ کیسے پورا کر سکتی ہیں آپ ایک متوسط تبقے سے تعلق رکھتی ہیں آپ یہ جو الیکشن پہ اخراجات ہوں گے وہ کیسے بیئر کریں گے نہیں الحمدللہ ہماری پارٹی کے پاس بہت فانڈز ہیں اور ہمارے جیسے لوگ ہم خود پارٹی کو فانڈ کرتے ہیں لیکن ہم نے اس نظام کو ختم کرنا ہے مہنگے ترین الیکشن کے نظام کو ہم نے ختم کرنا ہے روکنا ہے ہم بلکل پیسے نہیں خرچ کریں گے میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پر کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں ویزیبلٹی پر بینرز مشہوری پہ اتنی پبلسٹی پہ جو اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ پیسہ وصول نہیں کریں گے یہ پیسہ وصول کریں گے اور کہاں سے کریں گے ہمارے ہی خون پسینے کی کمائی ہوئی جو محنت ہے اسی سے وہی پیسہ ہی ہم سے وصول کریں گے بجلی کے بل کی صورت میں پٹرول مہنگے کی صورت میں چینی مہنگی کر کے چینی ایک دفعہ چلی گی پھر چینی آگئی یہی سارے سارے تماشی ہوتے رہیں گے یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ٹی وی ٹاکس ہوتے ہیں جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں عوام کوئی بات کرتا ہے کہ ہلکہ ایک سو تیتیس کی سڑکے کیسی ہیں کوئی بات نہیں کرتا سب اپنے اپنے اقتدار کی بات کرتے ہیں ہماری پارٹی بہت نیک لوگوں کی کمیٹڈ لوگوں کی اور ہائیلی کوالیفائیڈ لوگوں کی پارٹی ہے یہ پارٹی صرف پاکستان کے لیے بنی ہے یہ پارٹی صرف پاکستان کے لیے آئی ہے اور یہ پارٹی غصے میں بنی ہے یہ جو پولیٹیکل سیچویشن اس پارٹی نے اگزر کی جو مایوسی پھیلی ہوئی ہے اس مایوسی کے نتیجے میں غصے میں یہ پارٹی آئی ہے اور یہ پارٹی جو ہے ڈلیور کرنے آئی ہے چونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیاں لوگوں کو ڈلیور کرنے میں ناکام ہوئی ہے بیروزگاری میکم مرتوڑ مہنگائی اور گلیوں کی بدحالی گٹر ملا پانی ہیپٹیٹس سی کینسر اسطما یہ ساری بیماریوں کا ہم شکار ہو رہے ہیں تو مجھے یہ حساس ہے کہ ایک سو تھرٹی میں پانچ ملے کے گھر ایک سو تھرٹی تری میں پانچ ملے کے گھر میں رہنے والے کس پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں کن کن پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں کن کن مسائب اور کن کن مصیبتوں سے گزرتے ہیں اس لیے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم جیتے یا ہارے اب ہم نے یہ ٹھان دی ہے کہ ہم اینے ایک سو تیتیس کی جو ہے حالت جو ہے وہ بدل کے رہیں گے یہاں کی سڑکوں کا ٹھیک کریں گے اور ایک بات اور کرتی جاؤں ہم اینے ایک سو تیتیس کی یہ ہلکے میں کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جو سکول سے باہر ہوگا کوئی چائر لیبر نہیں ہوگی میرا اپنا جو پچھلے چالی سال سے کام ہے میرا کام ہے بانڈری لیبر جبری مشاقت کرنے والے مزدوروں کی آزادی بہالی ان کے حقوق کے لیے اور میں نے پاکستان میں پچاسی ہزار سے زیادہ مزدور خاندانوں کو رہا کرائے اور میں ان بے بس مزدوروں کی دنیا بھر میں آواز بنی ہوں میں ان بے آواز مزدوروں کی آواز دنیا بھر میں لے کے گئی ہوں اور ایک سو تیتیس حلقہ جو ہے وہ قائد اعظم انڈسٹریل لے گیا یہ ایک انڈسٹریل حب ہے لیکن یہاں پر فیکٹریوں کے اندر مزدوروں کو منیمم ویج نہیں دی جاتی یہاں پر مزدوروں کو کوئی بھی ان کے لیگل انٹائٹلمنٹ سوشل سیکیورٹی اور بڑھاپا اللاؤنس دام کی کوئی چیز نہیں کوئی پرمننٹ نہیں ہے مزدور جو ہے وہ مجبور ہے منیمم ویج سے بھی کم اجرت پر کام کرنے میں تو میری جو موٹیویشن ہے وہ یہ ہے کہ اس حلقہ میں مزدوروں کو پرمننٹ کروانا ان کو سوشل سیکیورٹی کارڈ ان کی جو ورک جو ہے اور ورک کام کرے مزدور اور یہاں بچے جو ہیں وہ بے فکر ہو کے اپنے سکولوں میں والدان بھیجیں اس کے لیے گاڑی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اس کو ہم پروٹیکشن بھی دیں گے بچوں کو اور یہاں کے سرکاری سکولوں کو پرائیوٹ سکولوں سے بہتر درجہ دے کر ہر بچہ سکول میں ہم بھیجیں گے یہ میری کمیٹمنٹ ہے اچھا مہم یہ آپ چونکہ خود بھی ایک خاتون ہے آپ خاتون جو خواتین کے حقوق کے لیے ویمن ایمپاورمنٹ کے لیے اس کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے جی بالکل ویمن ایمپاورمنٹ کی ہی بات میں نے کیا ہے کہ یہاں پاس ہر بچہ اور ہر بچی پہلی بات ہوگی ہے وہ سیف ہوگی کوئی ہر آسانی کرے گا کسی کو ان کو پورا سیکیور ماحول ایف ڈی ایف جو ہے فرس ڈیموکریٹک پارٹی فرنٹ کا جو میشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ عورتوں کو بچوں کو بوڑوں کو سب کے حقوق کی جو ہے نا وہ رکھوالی کریں گے ہم ان کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو ایک طریقہ چونکہ ہمارے پاس بہت ہی کامپیٹنٹ ٹیم ہے اور وہ آپ کو کر کے دکھائیں گے کیونکہ آج تک پاکستان کو نالائک حکمران ملے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کرنا ہے لیکن فرس ڈیموکریٹک فرنٹ کے جو لوگ ہیں وہ کامپیٹنٹ ہیں وہ پڑے لکھے ہیں اور انتہائی تجربہ کار ہیں ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کو کس طرح بہتر بنانے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اقتدار میں آ کر ہم نے کیا ڈیلیور کرنا ہے اور لوگوں کی زندگیوں کو کس طرح آسان بنانے ہیں بہتر بنانے ہیں خوشحال بنانے ہیں کیونکہ مزدور جو ہے وہ اس ملکی ڈریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں مزدور خوشحال ہوگا تو پاکستان مستق کم ہوگا آخر سے پہلے ایک اور سوال آپ سے کرتا چلوں ہم نے دیکھا ہے کہ جب جیسی بائی الیکشنز ہوں جو جنرل الیکشنز ہوں اس میں بڑی پارٹیز تو آتی ہیں بڑے دھڑلے سے آتی ہیں چھوٹی پارٹیز کو اس طرح وہ ریکنیزیشن نہیں ملتی وہ چیز نہیں ملتی عوام میں اتنی مقبولیت نہیں ہے ان کی اور وہ پھر چھوٹی پارٹیز اینڈ پہ جب جیسی الیکشن دے قریب آتا ہے تو وہ پھر بڑی پارٹیز اس کے حق میں بیٹھ جاتے ہیں تو ایسا کوئی آپ کا ارادہ آپ کی جو پاکستان جو ہے فرس ڈیموکرٹک فرنٹ کوئی ایسا ارادہ ہے یا آپ مصمم ارادے کے ساتھ ہیں کہ اپنے الیکشن کونٹیسٹ کرنا ہے دیکھیں ایک تو میرا اپنی ایک ہسٹری ہے سٹرگل ہسٹری ہے اور میں نے اپنی چالی سالہ سٹرگل ہسٹری میں کہیں پہ بھی اصولوں پہ پرنسپلز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا یہ میرا ماضی گواہ ہے دوسری بات یہ ہے آپ گوگل پہ سیدہ غلام فاطمہ گلانی ڈالے تو آپ کو پتہ چال جائے گا کہ میں نے چالی سالوں میں کام کیا کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ بلکل نہ تو بیٹھنے کے لیے یہ ایک بہت ہی سیریس اور سنسیر پارٹی ہے یہ بلکل کسی قسم کا کوئی اس طرح کام نہیں اور آپ دیکھیں گے ہم ڈینٹ ڈالیں گے ہم بلکل اپسٹ کر دیں گے مجھے بہت اچھا رسپونس مل رہا ہے رسپونس کے حوالے سے بتایا کہ عوام میں آپ کے جب جا رہے ہیں ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہی ہیں تو عوام کی طرف سے کیسا رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے میں یہی آپ کو بتا رہی تھی کہ عوام کی طرف سے مجھے بہت اچھا رسپونس مل رہا ہے مجھے بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ تنگ آئے ہوئے ہیں لوگ سب پارٹیوں کو ازما چکے ہیں اب وہ مزید کوئی کہتے ہیں کہ اب ہم مزید کوئی تجربہ نہیں کریں گے ان کو ووٹ دے کر تو اس لئے میں آپ کو کہتی ہوں کہ ہم ایک سرپرائز دیں گے انشاءاللہ پانچ دسمبر کو بیل پر مور لگا کر گھنٹی پر مور لگا کر لوگ جو ہیں وہ سرپرائز دیں گے اس حلقے میں کہ واقعی ان لوگوں نے ان سب کو مسترد کر دیا آخر میں اپنے پارٹی کی طرف سے علاقہ کے عوام کو علاقہ کی جو حلقے کی عوام ہے جو غریب پس رہے ہیں ان کو اپنا انتخابی نشان بھی بتائیں اور آخر میں پیغام کیا دینا چاہیں گے کہ ہلقہ کی عوام پانچ دسمبر کو کیا کریں میں اپنے ہلقہ کی عوام سے یہی درخواست کرتی ہوں یہ اپیل کرتی ہوں کہ دیکھیں اب بہت ہو چکی بدحالی اب پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے خوشحال بنانے کے لیے آپ بہتر پارٹی کا انتخاب کریں اور بہتر پارٹی جو ہے وہ فرس ڈیموکریٹک فرنٹی ہے یہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گی یہ آپ کی امیدوں پر پورا اترے گی اور آپ کے مسائل کو دن رات محنت کر کے حل کریں گے اور آپ کو آپ کے دروازے پر انصاف فرام کریں گے تعلیم سب کے لیے عام کریں گے لہٰذا پانچ دسمبر کو گھنٹی پر مور لگاتے ہوئے احتیاط سے ذمہ داری سے ووٹ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے اور اس امانت کا صحیح استعمال کر کے صحیح لوگوں کو چن کے اور صحیح فیصلہ کر کے گھنٹی پر مور لگائیں کیونکہ آپ کا جو فیصلہ ہے وہی اس ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے بہت شکریہ جی ناظرین ہمارے صرف موجود تھی محترمہ سیدہ غلام فاطمہ گلانی جن کا انتخابی نشان گھنٹی بیل ہے اور وہ ان کا پیغام تھا ان کا منشور انہوں نے بیان کیا کہ وہ غریبوں کے حقوق کے لیے میدان عمل میں آئی ہیں اور ان کی جو پارٹی ہے فرسٹ ڈیموکرٹک فرنٹ اس پارٹی کا انہوں نے منشور بیان کیا کہ وہ انشاءاللہ جیتنے کے بعد حلقہ کے مسائل جو ہیں اس کو حل کریں گے تو ناظرین اسی طرح دیگر امیدواروں کے انٹرویوز کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر